بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین آپ ہمارا ڈیجٹل پلیٹ فرم دیکھ رہے ہیں میں علی رضا ہوں ناظرین ایک پڑا اہم ٹاپک آپ کی خدمت میں لے کر آج پیش ہو گئے ہیں اور یہ ٹاپک لوگوں کے کمنٹ پر مشتمل ہے اور اس میں ایک ایسا کمنٹ جو جس پر میں نے سمجھا کہ اس پر بات ضرور کرنی چاہیے تین سے چار لوگ یہ بات کر رہے تھے ایک ہی ویڈیو کے نیچے تو میں نے کہا اس ٹاپک اس کمنٹ پر میں ٹاپک بنا کر بات کروں گا ٹاپک ہے بس اب پہریہ ٹاؤن کراچی میں انویسمنٹ نہیں کرنی یہ کمنٹ تین چار لوگوں نے کیا ہے ملک ریاض صاحب کے مطالق جو کیس آپ نے سنا ہے جو احتساب عدالت اسلامباد کیوں نے جو فیصلہ دیا اس کے بعد لوگ خوف زدہ ہیں مکمل تفصیل ہم نے اپنے پچھلے دو ویلوگ میں بتائی تھی کہ صورتحال کیا ہے بہریہ ٹاؤن کراچی کس طرح وہ فیصلہ اس پر کتنا اثر انداز ہوا ہے اصل حقیقت یہ ہم نے آپ کو اپنے پچھلے دو ویلوگ میں بتائی تھی بس اب بہریہ ٹاؤن کراچی میں سرمایہ کاری نہیں کرنی اس لائن سے پہلے تھوڑا سا آپ کو میں پرانا کیس بتا کر آگے چلوں گا جناب جنوری میں جو نیب ہے اسلامباد نے احتساب عدالت نے فیصلہ دیا کہ بہریہ ٹاؤن کراچی جو بہریہ ٹاؤن کے جو سربراہ ہیں ملک ریاض اور علی ریاض ان کی جائدادیں گاڑیاں زمینیں اکاؤنٹ سب فریز ہوں گے سب کو منجمت کر دیا اور نیب کے ایڈیشنل ڈائریکٹر کو کہا کہ ان کی پرابٹیز کو آپ رنٹل کریں گے اور جو پیسے رنٹل الkes کی مد میں آپ کے پاس آئیں گے وہ آپ حکومت پاکستان کے خزانے میں جما کروائیں گے یہ خبر آنے کی دیر تھی کہ طرح طرح کے لوگ سوالات کرنے لگے کہ ہماری اینویسمنٹ ڈوپ گئی عورسیز پاکستانیوں نے جو انویسمنٹ کر رہے تھے وہ گھبڑا گئے طرح طرح کی باتیں سوالات ری لاغ ہونے لگے اور منفی کی بیریہ کی جو منفی خبریں ہیں وہ تو آپ کو بتایا آگ میں جنگل کی طرح پھیلتی ہیں جنگل میں آگ کی طرح پھیل جاتی ہیں تو یہ سارا جب سوالات کا تانتا بندہ تو ہم نے اس پر بتایا کہ جو فیصلہ آیا ہے اس میں جو زمینوں کا ذکر ہے اس کا کوڈ کا ڈسین موجود ہے سکرین پر بھی چلایا لوگوں کو واتس اپ بھی فرام کیا کہ یہ بحریہ ٹاؤن کراچی پر اس کا کوئی عمل دخل نہیں ہے یہ میں تو کہنے ہی رہا یہ کہہ رہا ہے فیصلہ جو معزز جج ہیں ان کا لیکن لوگوں کو سمجھانا مشکل تھا خیر ہم نے بھرپور اپنی ویڈیو کی ہم نے جب کوڈ کا ڈسین بھیجا تو وہ لوگ جو تھوڑے خوف زدہ تھے ان کا خوف کم ہوا کہ جو ہم نے بات وی لاغ میں بتائی ہے وہ ہماری کوئی رائے نہیں ہے ہماری کوئی اپینین نہیں ہے یا ہمیں اپنے کام کو چلانے کے لیے وہ ویڈیو نہیں کی دراصل جو لوگ منفی باتیں خود سے عظیم کر بیٹھے تھے کہ بیریہ کے دفاتر بند ہیں اب بیریہ کے دفاتر بند ہیں کلب بند ہیں جائیدادیں زبط ہیں اس میں کراچی کا کہیں نام نہیں ہے لاہور کا کہیں نام نہیں ہے یہ فیصلہ سکرین پر بھی چل رہا ہے اور لوگوں کو ہم نے ویڈیو میں بھی فراہم کیا یہ فیصلہ اچھا اب معاملہ یہ ہوا کہ یہ ساری چیزیں ہو گئی اس کے بعد نیچے کمنٹس آ رہے ہیں کہ اب تو بیریہ انویسمنٹ کا رہا ہی نہیں ہے بیریہ ٹاؤن قبرستان ہے سرمایہ کاروں کا بیریہ ٹاؤن میں لوگ چلے گئے ہیں زندگی مشکل آ گئی ہے یہاں تو سرمایہ کاری نہ کریں اوورسیز لٹ گئے ہیں ترہ ترہ کے کمنٹس آئے جس میں دو چار پانچ کمنٹس ایسے تھے جس پر بات ہم نے کہا کہ ہم لازمی کریں گے ان میں بھی ایک جو کمنٹ تھا کہ اب بیریہ ٹاؤن میں انویسمنٹ نہیں کرنی چاہیے یہ سیف نہیں ہے ان لوگوں کے لیے صرف دو سوال آتا ہے کراچی میں کہاں انویسٹ کریں آپ یہ بتا دیں آپ کو جہاں بیریہ سے اچھا لائف سٹائل ملے سیکیورٹی ملے ماہول ملے یہاں جیسا اٹموسفیر ملے اچھی روڈز پارکس مساجد سٹورز ساری چیزیں ڈسپلنڈ ملے کوئی ایک سوسائٹی بتا دیں پورے کراچی میں دوسرا سوال اگر فیصلہ اب دیکھیں جو ملک ریاض صاحب کی اسوسییشن ہے ون نائنٹی ملین پاؤنڈ کیس میں وہ چیرمن تحریک انصاف کے ساتھ ہے جس میں فراغوگی ہیں جو زلفی بخاری ہیں شہزاد اکبر صاحب ہیں بشرا بی بی ہیں عمران خان ہیں علی ریاض ہیں اور ملک ریاض ہیں ان کا جو کیس ہے وہ تو عمران خان اور ون نائنٹی ملین پاؤنڈ کیس کی وجہ سے آپ کو یہ نظر آرہے کہ بیریہ ٹاؤن افیکٹ ہو رہا ہے اس سے پہلے کیا ملک ریاض صاحب کے متعلق خبریں نہیں آئیں اور یا ان پر بات نہیں ہوئی بیریہ ٹاؤن کراچی کو کبھی یعنی نائنٹین نائنٹی ایٹ سے آپ لوگ بیریہ ٹاؤن کا نام سن رہے ہیں میں نے تو خیر کام بہت لیٹ شروع کیا ہے اسلامباد لاہور پنڈی اورچرڈ بیریہ ٹاؤن کراچی آپ کو یہ کب لگا کہ فیصلہ کیس عدالت انتظامیہ معاملات ان کی ہیں اور افیکٹ بیریہ کے سرمایہ کار ہوئے ہوں بیریہ میں رہنے والے ہوئے ہوں یعنی یہ سٹیٹ ایک جو سٹریٹ بات ہے وہ ہے کہ بیریہ ٹاؤن کے جو مالک ہیں ملک ریاض صاحب علی ریاض صاحب ان کی جو پراپرٹیز جو چیزیں ہیں اس کو فریز کرنے کی اس میں بیریہ ٹاؤن کراچی کہاں سے آ گیا کل کو کوئی خبر آ سکتی ہے مطلب کوئی بھی خبر آ سکتی ہے پاکستان کی مطلب بزنس ٹائکون ہے اور ان کا شمار جو وہ پاکستان کے اچھے بزنس مینوں میں ہوتا ہے ان کے مطالق کوئی بھی پروپیگنڈا ہوگا تو آپ تو پھر سے یہ کہیں گے کہ بیریہ ٹاؤن کراچی میں بس اب انویسمنٹ نہیں کرنی یہ نہیں کرنا وہ نہیں کرنا فیصلہ آپ کا ہے پیسے آپ کے ہیں آئیڈیا آپ کا ہے کہ آپ انویسٹ کریں یا نہ کریں لیکن ریزن آپ یہ نہ بنائیں یا سونی سنائی باتوں پر عمل کر کے بیریہ ٹاؤن کراچی کو بھی اس لسٹ میں نہ ڈالیں کہ یہاں تو دفاتر بن ہیں یہاں تو آفیسز خالی ہیں لوگوں کو مشکلات ہیں کوئی شخص کوئی ریزیڈنٹ بھی اگر آ کے کہہ دے کہ جی مجھے یہ مشکل ہوئی ہے بیریہ ٹاؤن کے اس کے فیصلے کی وجہ سے کوٹ کی وجہ سے نیپ کے اس ججیمنٹ کی وجہ سے کوئی ریزیڈنٹ آ کے کمنٹ کر دیں ہم اس پر ریسپونڈ کرنے آ جائیں گے اگلی ویڈیو میں کیونکہ یہ ہمارا پلیٹ فرم نہیں ہے یہ آپ کا پلیٹ فرم ہے ہم آپ کی آواز بلند کریں گے اگر آپ کو کوئی مشکل ہے ایزا ریزیڈنٹ کوئی مسائل ہے کوئی لائٹ چلی گئی ہے لائٹ بند کر دی گئی ہے کوئی کوئی ایسی چیز جو کیس سے پہلے نہیں ہو رہی تھی اور کیس کے بعد ہونے لگی آپ بتائیں ہم آپ کی آواز بنیں گے انشاءاللہ تعالی ہمارا پلیٹ فرم آپ کی آواز بنے گا لیکن یہ کہنا کہ اب تو انویسمنٹ نہیں کرنی بیریہ ٹاؤن بچا نہیں ہے بیریہ ٹاؤن کو کو پرائیویٹ سوسائٹی جو ہے وہ اپنے قبضے میں کر لے گی بیریہ ٹاؤن کے جو مالک ہے جو مالک ہے مالک اب تو وہ وطن نہیں آئیں گے انہوں نے بہت ہاتھ دفعہ کہا ہے کہ میری ساری پروپٹی میرا سارا پیسہ میری ساری انرجی پاکستان کے لیے ہے پہلے بھی پاکستان تھا آج بھی پاکستان دیکھیں انہوں نے پاکستان میں بیریہ ٹاؤن بنایا ہے لاہور اسلامباد کراچی میں وہ باہر بھی کئی چھوٹا بزنس کر سکتے تھے ان تینوں جگہوں پر بیریہ ٹاؤن آنے سے کیا باہر والے لوگ یہاں کام کر رہے ہیں پاکستانیوں کو فیسلیٹیٹ کیا جا رہا ہے نوکریاں ملازمتیں پاکستانیوں کے لیے ان تینوں شہروں میں ہیں اور ہزاروں لاکھوں لوگ اس روزگار سے منسلک ہیں اور بیریہ ٹاؤن سے ڈائریکلی منسلک ہیں تو اگر ملک ریاض صاحب نے پاکستان آنا ہی نہیں ہے جیسا آپ کمنٹ میں بات کر رہے ہیں جو کہ مجھے پتہ ہے ناممکن بات ہے وہ اپنی ویڈیوز میں اپنے کمنٹس میں اپنی ٹویٹس میں بارہ دوات کہہ چکے ہیں کہ میرے لیے میرا جینا مرنا پاکستان اور بیریہ ٹاؤن ہے میرا جو سانس ہے جو خون کا آخری کتر ہے وہ پاکستان میں ہے میری کوئی پراپٹی پاکستان سے باہر نہیں ہے تو پھر آپ کیسے کہہ رہے ہیں کہ وہ پاکستان نہیں آئیں گے آپ یہ کیسے زیوم کر لیتے ہیں کہ فیصلہ اسلام آباد اور پنڈی سے متعلق ہے اور انویسٹمنٹ کراچی میں نہیں کرنی کبھی کوئی بات آتی ہے بہریہ ملک ریاض کے متعلق تو لاہور بہریہ ٹاؤن والے تو اتنا رییکٹ نہیں کرتے جتنا کراچی والے کرتے ہیں ون نائنٹی ملین پاؤنڈ کیس یقیناً اسوسییشن اس کی بہریہ ٹون مبنی ہے لیکن ایک بات آپ بتائیے کہ بہریہ ٹاؤن کے جو ون نائنٹی ملین پاؤنڈ کیس کی وجہ سے بہریہ ٹاؤن کے سرمایہ کاروں پر کتنی مشکلات آئی ہیں کوئی آئی ہے کیا قیمتیں اس کیس کی وجہ سے کم ہیں قیمتیں انویسٹرز اوورسیز یہ ملکی حالات انسرٹینٹی پولیٹیکل اور انتخابات کے ڈیلے ہونے کی وجہ سے ہے یہ کیس سائیڈ بائی سائیڈ چلتا رہے گا جب تک چلنا یا جو بھی معاملات ہیں عام انتخابات کے بعد چیزیں آپ کو بہتر ہوتی نظر آئیں گی کسی بھی پارٹی کی حکومت آئے آپ کو تب بھول جانا ہے جب مارکٹ چلے گی نا تب آپ یہ کیس بھی بھول جائیں گے اور منفی کمنٹ بھی بھول جائیں گے اصل جو وقت ہے پاکستان میں بہریہ ٹاؤن میں پیسے لگانے کا وہ تو یہ ہوتا ہے یہ کہا جاتا ہے کہ جب سب کو لوگ بیچ رہے ہوں آپ خریدار بن جائیں اور جب سارے خریدار بن جائیں تو آپ سیلر بن جائیں پھر آپ کو پروفٹ بھی آئے گا یہ رول بھی ہے آپ کو سپلائی اور ڈیمانڈ کو مدنظر رکھتے ہوئے کام کرنا ہے بس دل کیا لکھ دیا کہ ویریہ ٹاؤن میں سرمایہ کاری نہیں کرنی وہاں تو کوئی رہتا نہیں ہے وہاں تو مینٹیننس چارجز بہت ہیں کچھ نہیں پتا آپ لوگوں کو جو ایسے کمنٹ کرتے ہیں تحقیق دلائل کے ساتھ بات کیجئے آپ کی بات کو سنا بھی جائے گا ہم آپ کے ساتھ ہیلتی ڈسکشن بھی کریں گے اگر کہیں آپ کو ہماری ضرورت ہے آپ کو کوئی مشکل کوئی پریشانی ہے تو ہم آپ کی آواز بھی بنیں گے باقی جو مسائل ہیں بیریہ ٹاؤن میں پریسز وہ ڈاؤن ہے بہت سارے پروجیکٹس ہیں وہ ڈلیے بھی ہیں کیونکہ کسٹمرز کی پیمنٹ سٹک ہیں لوگ تھوڑے خوفزد آئے ہیں لیکن چالیس فیصد جو قیمتیں ڈاؤن ہیں اب جو بلٹ پراپٹی ہے اس پر بہت اچھا کام ہو رہا ہے آپ دکانوں کی بات کر لیں آپ اپارٹمنٹس کی بات کر لیں اب امتیاز سٹور ہے اس کے بالکل سامنے ایکیو بازار ہے یہاں پر سترہ اٹھارہ لاکھ روپے کی دکان بھی اویلیبل ہے گراؤن فلور پر پینتالیس لاکھ کی دکان اویلیبل ہے روڈ فیسنگ پینتالیس یا پچاس لاکھ ہمارے پاس اپارٹمنٹ سوڈیو ہے چونتیس لاکھ روپے میں پلوٹ ہے ہمارے پاس تیس سے پینتیس لاکھ روپے میں تو بہت ساری چانس ٹیل ہیں سپورٹشوڈی ویلہ ہے ایک کروڑ پیچانوے لاکھ روپے میں تو آپشنز ہیں آپ نے اویل کرنا ہے یا خوفزدہ ہونا ہے یہ فیصلہ آپ نے کرنا ہے لیکن جو یہ تاثر لوگ دے رہے ہیں کہ اب بہریا میں انویسمنٹ نہیں کر رہی میرا خیال ہے کہ وہ ان کا کمنٹ میں نے ان کو جواب دیا اپنے اس وی لاؤگ میں میں اصلاحی تنقید کے لیے حاضر ہوں آپ اصلاح کرنے کی نیت سے کمنٹ کر رہے ہیں دلائل کے ساتھ کر رہے ہیں میں پڑھوں گا بھی اگلی ویڈیو میں آپ کا ذکر بھی کروں گا کیونکہ غلطیاں سرزد ہو جاتی ہیں ہم سے بھی ہوئی ہیں لیکن ہم نے کبھی اندھی تقلید کی طرف نہیں گئے سٹیٹ بتایا کہ یہ ایسا ہے ایسا چلے گا یہ یہ چیزیں مارکٹ میں چل رہی ہیں بٹ اگر کوئی یہ کہے کہ بیریٹون کراچی کے دفاتر بند ہیں لوگ نہیں آ رہے یہ سرہ سر جھوٹ اور منفی پروپیگنڈا ہے آپ ہم پہ یقین اگر کر سکتے ہیں تو بہت اچھی بات ہے نہیں تو خود تشریف لائیے پھر فیصلہ کیجئے کہ کیا دفاتر بند ہیں کیا ٹرانسفرز نہیں ہو رہی کیا لوگ یہاں پر نہیں آ رہے اور پھر ان لوگوں کو بھی جواب دیجئے جو منفی پروپیگنڈا بیریٹون کے خلاف کرتے آ رہے ہیں اور ایک لمبے عرصے سے یہ سلسلہ انکہ جاری ہے ناظرین یہ تھی آج کی ویڈیو اگلے ویلوگ میں انشاءاللہ آپ کے خدمت میں حاضر ہوں گے تب تک کے لئے ہمیں اجازت دیجئے اللہ حافظ